نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد ایمان یہ دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح قرآن فرشتے کتابوں کے بارے میں مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں تقدیر کے بارے میں مان لینا کہ یہی حق ہے اور ان باتوں کو میں نے قبول کر لیا دل سے اس کو قبول کر لیا جب دل سے کسی چیز کو مان لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں ایمان اور پھر جب شریعت کے تقاضے آئیں جب اس کو اپنا بڑا مان لیا اس کو اپنا رب مان لیا اس کو اپنا نبی مان لیا ان کی طرف سے جو رہنمائی آئے اس کے مطابق عمل کرنا یہ اسلام ہے تو گویا عقیدہ کا نام ایمان اور عمل کا نام اسلام ہے اور یہ دونوں اہم ہیں اور اس میں اخلاص بہت ضروری ہے ایمان میں اخلاص نہ ہو تو یہ نفاق ہوگا کہ ظاہر کچھ کرتا ہے اندر کچھ اور ہے اور اسلام میں اخلاص نہ ہو یعنی عمل میں تو یہ دکھاوا ہوگا ریاکاری ہوگی وہ بھی خلقے خفی ہیں اور عامال ضائع ہو جاتے ہیں دکھاوے والوں کے اس لئے اخلاص دونوں میں ہونا چاہیے اسی اخلاص کو احسان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ جبریل میں جو آیا ایمان اسلام اور رحسان وہ اسی ترقیب سے ایسے ہی ہے یعنی ایمان دل کا مان لینا اللہ کو اپنا بڑا مان لینا اس کے تمام حکامات کو قبول کرنا دل و جان سے اور پھر عمل کرنے لگ جانا جو شخص ایمان لے آئے وہ مؤمن ہے مؤمن کا مطلب ایمان لنے والا مسلم وہ ہے کہ جو عمل کرنا شروع ہے تو قرآن میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوئے ہیں یعنی کبھی ایمان بول کے اسلام مراد لے لے جاتا ہے کبھی اسلام بول کے ایمان مراد لے لے جاتا ہے تو اس کا قائدہ یہ ہے کہ جہاں یہ ایک ساتھ آئیں تو وہاں پر تو ان کے وہی معنی ہوں گے جو پہلے عرض کی ہے کہ ایمان کا مطلب مان لینا عقیدے کے طور پر اور اسلام کا مطلب عمل کے لیے تو جیسے سورہ حجورات میں آئے کہ قولت الاعراب آمن کہ عربی بددو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے یا آپ کہیے کہ نہیں تم ایمان نہیں لے آئے ولیکن قولو اسلام بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے یعنی ہم نے سرنڈر کر دی ہم نے سبمٹ کر دی ہم آپ کی باتیں مانن کے چل رہے ہیں اب یہاں مثلا مغرب میں جب ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ لو بہت سے ایسے ہیں جن کو ہم دل سے نہیں مانتے لیکن اس پر عمل کرنا پڑتا ہے کہ مجبوری ہے مثلا گاڑی کی انشورنس لینا یا کہ قانون کے حساب سے ضروری ہے تو وہ لیتے ہیں مجبوری میں لیکن دل سے نہیں مانتے اس کو درست اس لیے نہیں مانتے کہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے انشورنس اس میں جوا ہے اس میں بہت کچھ غرر ہے اب لیکن کرتے ہیں تو ہم اس میں اسلام لے آئے ایمان لے لے کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے تو دونوں ہونا چاہیے اسلام بھی ہونا چاہیے اور ایمان بھی ہونا چاہیے جہاں جہاں یہ ایک ساتھ استعمال ہوں گے تو پھر ان کے یہی مانے ہوں گے اور جہاں یہ الگ استعمال ہوں تو کانٹیکس سے سمجھ میں آ جائے کہ یہاں ایمان مراد ہے یا یہاں اسلام مراد ہے ہر انسان ایمان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یعنی وہ اللہ کو اپنا رب بانتے ہوئے پیدا ہوتا ہے اس لئے کہ اس کی خلقت میں اللہ کی توہید ہے اور اس کا وہ اعلان پہلے کر بھی چکا ہے اہدِ الست میں جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے بعد ان کی ذریت کو ان کی اولاد کو قیامت تک جو پیدا ہونے والی تھی انسا کو نکالا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَا مِنْ ذُهُورِمْ ذُرِّيَتَمْ وَأَشْهَدَمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرُبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا ہم سب نے کہا ایک زبان ہو کر کہ ہاں ہم آپ کو اپنا رب بانتے ہیں ہمارے خالق ہیں تاکہ ہم قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا پھر ہمیں دنیا میں بھیجا گئے ہیں ہم سب اللہ کی توحید کا اعلان کر چکے ہیں اس بنیاد پر ہر روح ہر شخص دنیا میں آتا ہے وہ مومن ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے ہر مولود کو اس کے فطرت پر پیدا کیا گیا فطرت یہی ہے کہ وہ اللہ کو اپنا مالک مانے اب وہ اس کے والدین اس کو ماحول کی وجہ سے باتوں کی وجہ سے اس کو اس طرح کبھی یہودی کبھی نسرانی کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں بچے سارے فطرت پہ ہی پیدا ہوتے ہیں یعنی ایمان پہ پیدا ہوتے ہیں اسلام ان کے اندر جب جو بڑے ہوتے جاتے ہیں سکھایا جاتا ہے تو وہ سیکھتے ہیں اپنے اندر وہ تبدیلیاں لاتے ہیں فکر کرتے ہیں ساتھ ساتھ مسلم بھی ہو جاتے ہیں یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں شریعت کے تقاضے پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ پکے مسلمان بھی بن جاتے ہیں ایمان عقیدے کا نام ہے اور اسلام عمل کا نام ہے اور جہاں یہ اکساتھ بولے جائیں تو یہ ایسی سمجھے جائیں گے جہاں یہ الگ الگ ہے تو کونٹیکس سے پتہ جالے گا کہ یہاں اسلام مراد ہے یا ایمان مراد ہے یعنی عمل مراد ہے یا عقیدہ مراد ہے وہ میرے اس سے بات واضح ہو گئی